بی بی سی اردو سرویس کی آج کی اس نشیس میں ہمارے ساتھ کوئی سیاسی سماجی سرکاری یا شعبی سے واپستہ شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ایسے شعبے یا ادارے سے واپستہ شخصیت ہیں جو کہ پاکستان میں خاصا غیر معنوس ہے انجان سا ہے یوں کہیے کہ اس کو آپ نے قصو کہانیوں میں سنا ہوگا پاکستان میں جاسوسی کا ادارہ چلاتی ہیں نام ہے آئیشہ آصف آئیشہ آصف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو پہلے تو ہی بتائے گا کہ آپ کا ادارہ کب بنا کیسے بنا ہمارا ادارہ اس کو قائم ہوئے تو اسٹیبلش ہوئے ابھی دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن یہ پلاننگ جو چل رہی تھی پچھلے پانچے مہینے سے چل رہی تھی اور ہم نے پروپر کیسز جو ہیں وہ پچھلے دو مہینے سے لینے شروع کی ہیں کس کس طرح کی جاسوسیاں کرتے ہیں آپ لوگ بہت سارے ہمیں کیسز آ رہے ہیں ڈیمیسٹک ہیں بزنس ہیں اور کافی مسلینیس ڈیفرن طرح کے کیسز ہیں لیکن زیادہ در جو کیسز آ رہے ہیں وہ ہیں پری میریٹل سکریننگ سے ریلیٹڈ شادی بیعہ سے پہلے لڑکے یا لڑکی کا عطا پتہ کرانا کردار کیسا ہے چال چلن کیسا رہا ہے اور میں بلکل سرپرائز ہوں کہ پیرنٹس اتنے انٹرسٹڈ ہیں اور ان فیکٹ جو لڑکے لڑکی ہیں وہ خود کال کر رہے ہیں اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ سے ہمارا رشتہ آیا ہے تو ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرح کا اس کا کردار ہے جس میں کچھ انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ وہ صحیح نہیں ہیں تو اس لڑکی نے ہمیں کال کیا اور کہا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اس اس لڑکے کو میرے لئے پسند کر رہے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے معلوم کر کے دے دیں تاکہ میں اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنا کیس ٹرانگ کر لوں تو ہم نے خیر فائنڈ آؤٹ کیا تو وہ لڑکا بلکل ٹھیک نکلا تھا تو رشتہ شکر ہے ہو گیا تو اس طرح کی جتنے بھی کیسز ہیں عام دور پر اس پر لڑکا ہے یا لڑکی جو ہیں بزیاد اور ٹھیک نکلے بس برابر برابر ہی ہے ہماری تو دعا ہوتی ہے کہ ٹھیک نکلیں لیکن بعض دفعہ خراب بھی نکلتے ہیں جی بلکل اگر کوئی ہمارے تک آئے گا تو جب اسے محسوس ہوگا کہ کچھ خرابی ہے یا اس کے بارے میں کچھ سنا ہوگا تو وہ تب ہی ہمارے پاس تشریف لائے گا یہ تو ہوا شادی سے پہلے پتا کرانا تصدیق کرانا بھی لڑکا ٹھیک بھی ہے لڑکی ٹھیک بھی ہے کردار بھی ٹھیک ہے کام ہم بھی آتا ہے یا نہیں آتا جو کہہ رہے ہیں وہ ہے یا نہیں لیکن اس کے علاوہ کون کون سے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے علاوہ ہیں چائلڈ کسٹڈی کیسز جیسے اگر پرائیم کسٹوڈین کسی ایک پیرنٹ کو بنا دیا ہے والدہ کو بنا دیا ہے یا والد کو بنا دیا ہے تو اگر دوسرا جو ہے پیرنٹ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جو پرائیم کسٹوڈین ہے وہ اس قابل نہیں ہے اور نہ اہل ہے کہ وہ بچے کی صحیح طرح سے پرورش نہیں کر سکتا تو وہ پھر ہمارے پاس آتا ہے کیس تو یوجولی پہلے کورٹ میں ہوتا ہی ہے تو وہ ہم انہیں ایویڈنس پروائیڈ کر دیتے ہیں اس طرح کہ کچھ ان کا کیس اور سٹرونگ ہو جائے آپ نے جو پاکستان میں پاکستانی ذرائع بلاغ مشتہرات دی اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ اگر آپ یہ پتا چلانا چاہیں کہ جی آپ کی ازدواجی زندگی میں اگر کوئی گڑبر ہے تو کیا وہ گڑبر اس کے کوئی بیرونی اناثر بھی ہیں اس میں کوئی باہر والے کا بھی ہاتھ ہے تو ایسے کیسے بھی آتے ہیں جی بلکل آتے ہیں ہمیں انفیک باہر کے ممالک سے بہت زیادہ اس قسم کی ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ اگر میں مطلب نوکری کر رہا ہوں تو میری پیچھے بیگم ہیں ان کے بارے میں میں نے سنا ہے یا مجھے محسوس ہوا کہ ان کی کوئی حرکات میں انہیں کچھ لگا کہ صحیح نہیں ہے تو ہم سے بہت زیادہ لوگ اس طرح کے کانٹیک کر رہے ہیں اسی طرح پری میریٹل میں بھی بہت زیادہ لوگ ہم سے کانٹیک کر رہے ہیں وہ مہینے میں اتنے سارے کیسیز آگے ہیں پاکستانی معاشر میں یعنی ایسا بگاڑ بیدہ ہو گئے ہیں برابر آ رہے ہیں بڑی حرانی کی بات ہے یہ تو ہوا یعنی گھر بار سے متعلق جو کیسیز ہیں نا آپ کے لیکن اس کے سوا کون کون سے شعبوں میں آپ جاسوسی کی ختمات دیتے ہیں وہ جو میرا پہلا سوال تھا نا کس طرح کی جاسوسی ہیں کرتے ہیں کوئی صاحب اپنے کسی کو نوکری دینا چاہ رہے ہیں اور وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے کس قسم کے رہیاں ہو سکتے سی وی میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو اور کہیں وہ بزنس میں ان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو اس قسم کے بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ کس قسم کے رہیاں ہیں جو بہت زیادہ ایک اور بہت ہمیں جو آئی ہے کوئری جو ریکویسٹ وہ ہے پری ٹیننٹ سکریننگ کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں جی بہت شعور آ گیا ہے لوگوں کو اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ غلط قسم کے لوگوں کو گھر دے دیں ہو سکتا ہے وہ غلط قسم کے کچھ چیزیں ہاربر کر کے رکھے میں ہو ہو سکتا ہے ان کا گھر میں اسلا جمع کر رہے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی اولاد ہیں آپ چاہیں گے کہ وہ سکیور قسم کے لوگوں کو آپ اپنا گھر دیں اور اس کے علاوہ پھر ہم انہیں یہ بھی معلوم کر کے دیتے ہیں کہ جو ان کے ہونے والے قرائدار ہیں ان کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے کتنے کیسز آئے ہوں گے جاسوسی کے پچھلے دو مہینے میں گو کہ آپ بہت نوخیز ہیں تازہ تازہ میدان میں آئے ہیں ایک ایسے میدان میں جس میں پہلے کوئی نہیں تھا گننا تو اگزیکلی میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن یہ کہ ہم ہم ہی آر ریلی بیزی ابھی ہم حالانکہ ہی آر سٹیل گروئنگ ہماری ٹیم بڑھ رہی ہے لیکن اسی سٹیج میں ہی ہمارے پاس سر کھو جانے کی جسے کہتے ہیں فرصت نہیں ہے بتائے گا کہ پاکستان میں نہ تو یونیورسٹیز میں یا تعلیمی اداروں میں جاسوسی کی تربیت دی جاتی ہے نہ کوئی ایسا ادارہ جہاں جا کے مجھ جیسا بندہ انٹرنشپ کر لے تربیت حاصل کر لے تو آپ نے اگر اپنا ادارہ کھڑا کیا ہے قائم کیا ہے تو اس کے لیے افرادی قوت کہاں سے آئی ہے یہ جو ہمارے جن کا کانسپ تھا جو تقریباً اونر کہ لیں اور ڈائریکٹر بھی کہ لیں یہ بہت سال باہر رہے تھے تو ان کے لیے یہ ڈیویلپ کنٹریز میں یہ کانسپ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا پلیٹ فرم پروائیڈ کریں اور جو انہوں نے ہمارے جو پینل پہ لوگ ہیں ہماری ٹیم میں زیادہ تر آرمی سے ریلیٹڈ ہیں اور پولیس سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ ان کو پہلی مہارت ہے انویسٹیگیشن میں پروفیشنل طریقے سے اس کو کیری آؤٹ کرنے کی تو وہی جب نئے لوگ ہائر کر رہے ہیں ہماری پریفرنس تو یہی ہوتی ہے کہ وہ انہی شعبوں سے ریلیٹڈ ہوں تو یا تو پہلے سے ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ مزید ان کو ٹریننگ دیتے ہیں مہیا کرتے ہیں یہ لوگ کس طرح پاکستانی معاشرے میں کام کرتے ہیں چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری دہشتگردی میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس کی بنا پر سیکیورٹی چیکس بڑھے ہیں ناکے لگے ہیں یعنی کوئی بھی سڑک بغیر ناکے کے نظر نہیں آتی جگہ جگہ آپ کو خاردار تاریں بابٹ وائرز نظر آتی ہیں اور ایسے میں یہ جو آپ کے جاسوس ہیں تو یہ کیسے کام کر لیتے ہیں اب میں آپ کو اپنے پروسیجرز تو یہاں اگزیکلی نہیں بتاؤں گی لیکن آپ یقین کریں کہ اگر میرے ہی جو کلیگ ہیں اگر وہ بھیس بدل کے آئیں گے تو میں انہیں نہیں پہچان پاتی مطلب اتنی انہیں مہارت ہے یہ جو آپ نے اس طرح کا نیٹ وک بنایا ہے اپنے جاسوسوں کا تو اس کے لیے قانونی کوئی آپ کو کبر بھی حاصل ہے مثلا آپ کا ادارہ کسی قانون کے تحت کام کر رہا ہے جی بلکل ہمیں پوری ان کی سپورٹ ہے اور یہ ایک دن میں قائم نہیں ہوا یہ نیگوسیشن چل رہی تھی جی جی تو ان کی ہمیں ماشاءاللہ پوری کوپریشن حاصل ہے تو آپ جیسے اداروں کی نگرانی کا بھی کوئی انتظام ہے یعنی آپ کہیں جواب دے بھی ہوتے ہیں اگر ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں مانیٹر تو کیا جا رہا ہوگا تاکہ ہم اس کو غلط استعمال نہ کریں ایک چیز میں بتانا چاہوں گی ہم دن لیگل فریم ورک کام کر رہے ہیں اور دوسری ایجنسیز ہیں ہم ان کے کاموں میں دخل دے رہے ہیں اور مطلب ہم تو آئیشہ حاصف یہ بتائے گا آپ کی کلائنٹ آپ سے کیسے رابطہ کرتے ہیں پھر آپ ان سے کیسے رابطہ کرتے ہیں یعنی وہ کیا میکنیزم ہے ہماری ویب سائٹ ہے لوگ ہمیں وہاں رابطہ کرتے ہیں لوگ ہمیں اپنی ریکویسٹ پھیجتے ہیں ہمیں اپنی میلز پھیجتے ہیں ہماری مطلب اس کے اوپر اگر ہمیں کوئی آیا ہے کوئی ایشو تو ہمارا پھر ان کا اگر وہ ٹیلی فون نمبر موسٹی تو وہ اپنا فون نمبر دیتے ہیں پھر ہمارا نمائندہ ان کے ساتھ انٹا چوتا ہے وہ لوگ جو جاسوس بننا چاہتے ہیں کل کوئی نوجوانے بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے سی ویز موصول ہو رہے ہیں لوگ موسٹ میں ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بے شک ہمیں پینا کریں لیکن ہمیں اتنا شوق ہے جاسوس بننے کا کہ پلیز ہمیں ایک موقع دے چلیں اپنی دشمنیاں ہی کم سے کم نکال لیں اس کے ذریعے ایسا تو نہیں ہوگا ایشہ حاصف آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف کرائیں اتنا بختی ہے ہمیں آپ کا بہت بہت شکریہ